وَنُسَلِّمْ وَنُسَلِّمْ عَلَى رَسُولَهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا علیہ السلام نور مجسم شفی معظم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے پرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور یہ عدیث درمزی شریف کے اندر موجود ہے اور عدیث نمبر ہے چبی سو اکانوے یعنی ٹو سکس نائن ون عدیث نمبر ہے اس حنیس مبارکہ کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طالب علم جو علم کی طلب رکھنے والا جو علم کا مشتاق ہے جو علم کا اشتیاق رکھتا ہے وہ جب علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے کے اوپر اپنے پر بچھا دیتے ہیں یعنی اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں مقام عزت اور مرتبے والا ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سمجھنے کی جو تعلیم ہے جو کہ ہماری بنیادی حق ہے ہمارا بنیادی ضرورت ہے اس کو بھی ہم سمجھیں اس کا علم حاصل کریں اس کو جانیں اسی لئے تاکہ ہم اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سوار سکیں